اداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی ناظرین ادل ازہا مسلمانوں کا اہم تیوہار ہے یہ رمضان کے مبارک مہینے کے ختم ہونے کے بعد لگ بک ستر دنوں کے بعد منائے جاتا ہے بتا دے کہ مسلمان ادل ازہا کے موقع پر بکرے یا تمبے بھیڑ کی قربانی کرتے ہیں ادل ازہا کو کہیں پر بھی بکرائید نہیں کہا گیا ہے ادل ازہا کا یہ نام بکروں کی قربانی کی وجہ سے پڑ گیا ہے بکرائید کے دن سب سے پہلے نماز ادا کی جاتی ہے اس کے بعد بکرے یا تمبے بھیڑ کی قربانی دی جاتی ہے قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں باتا جاتا ہے اس میں سے ایک حصہ گریبوں کو دیا جاتا ہے جبکہ دوسرا حصہ دوستوں اور رشتداروں کو تقسیم کیا جاتا ہے اور وہیں تیسرے حصے کو اپنے خاندان کے لیے رکھا جاتا ہے ادل ازہا لوگوں کو سچائی کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا حکم دیتا ہے ادل ازہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے یاد میں منایا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کافی وقت پہلے قریب چار ہجار سال پہلے اللہ کے ایک اور نبی آئے تھے جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا اللہ نے ان کا کئی بار امتحان لیا جس میں یہ بالکل خرے اترے ہیں اللہ نے ایک بار ان کا اس طرح امتحان لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی آواز دیتا ہے کہتا ہے کہ اے ابراہیم تمہیں خدا کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو راہ خدا میں زباہ کر دو یعنی قربان کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت کے ایک ہی بیٹے تھے جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا وہ بھی نبہ سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو بچہ ملا تھا سوچئے ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوگی جو ایک ہے اور وہ بھی بھڑھاپے میں ملا ہے چونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اس لئے آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے کیونکہ اللہ کی مرضی یہی تھی کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم عمر تھے اس لئے آپ نے ان سے صرف اتنا کہا کہ بیٹے رسی اور ایک چھوری لے کر میرے ساتھ چلو بیٹے کو لے کر آپ ایک جنگل میں پہنچیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ابباجان آپ یہ چھوری اور رسی لے کر کیوں چلتے ہیں آپ نے فرمایا آگے چل کر ایک قربانی زباہ کرنی ہے پھر آگے چل کر حضرت ابراہیل علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا کہ بیٹا میں تو اللہ کی راہ میں تجھے ہی زباہ کرنے آیا ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے زباہ کر رہا ہوں بیٹے یہ اللہ کی مرضی ہے بیٹا تیری مرضی کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا ابباجان جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو پھر میری مرضی کا کیا سوال آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ وہ کیجئے اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا بیٹے کی اللہ سے اس طرح محبت کو جان کر حضرت ابراہیل علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے ہیں کیونکہ ایک باپ اپنے بیٹے کو زباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اس لیے آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی پھر آپ نے اپنے بیٹے کو سر کے بل لٹایا اور گردن پر چھوڑی رکھی اور اس کو چلایا تو چھوڑی نے گردن کو بلکل نہ کاتا آپ نے اور زور سے چھوڑی چلائی تو ایک آواز آئی بس کر اے ابراہیم تم نے اللہ کی حکم کو پورا کر دیا اور تم ایک بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو آپ نے مر کر دیکھا تو ایک دمبہ پاس ہی کھڑا تھا آواز آئی کہ حضر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کی قربانی کریے اور حضر اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیجئے چنانچہ حضر ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو قربان کر دیا حضر اسماعیل علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے حضر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے امتحان میں پاس ہو گئے تھے اور اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس قربانی کی یاد میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک حلال جانور بکرا، اوٹ، بھیڑ کے قربانی کا حکم دے دیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ والے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی آج کس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے جازت اور آپ دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے محسبان عبدالواجد کے ساتھ